برئی سلامتی امام صاحب زمان با آواز بلاند صلوات عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد وعلا عالمیت القیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کتاب الکریم وہوا اسدق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ غنی حمید صدق اللہ العلی والعظیم صلوات اللہ محمد وآل محمد ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے فقیری کا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور یہ مجمع بھی ہم کو فقیری کی یاد دلاتی ہے آئیے آج میں آپ کو چند احادیث اور کچھ حوالوں کے طرف سے ہمارے اہمہ تاہرین کے نظر میں فقیری کی کیا تفسیر ہے اور جو ہمارے دو تین ٹاپکس جو پچھلے بار رہ گئے تھے اس کو کمپلٹ کر کے انشاءاللہ یہ غمغین اور بڑا ڈپریسنگ ٹاپک فقیری پہ بند کریں گے کیونکہ اکثر لوگ دنیا میں مالدار ہونا چاہتا ہے کوئی فقیر ہونا نہیں چاہتا ہے اور فقیروں کی کیا رتبہ ہے انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا آخر میں اللہ کی نظر میں اور اہمہ تاہرین کی نظر میں فقیروں کا کیا رتبہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سن کر غمغین نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے کہ اگر اس دنیا میں خدا نا خاستہ فقیری آگئی تو وہ بے شک خوشی کی علامت ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ مل جل کر ایک آواز بلند سے سلوات سے نوازیں پلیس سب سے پہلے تفسیر فقیر میں میں آپ کو ہمارے ایک ایسے پیغمبر کی حدیث سناؤں گا جو آپ نے شاید ہی کبھی سنی ہو وہ ہے ہمارے پیغمبر عدریس علیہ السلام جو فرماتے ہیں لا غنیان لمن اسکغنا انی ولا فقر بمن افتغرا علیہ کہ وہ فقیر نہیں ہے یا رابر there is no wealth یعنی مال اس سے بڑھ کے یہ مال نہیں ہے جس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے اور جس کسی کو اللہ کی ضرورت ہے وہ کبھی دنیا میں فقیر نہیں ہوتا یہ حضرت عدریس علیہ السلام کی حدیث ہے کی آپ اگر غنی ہیں without اللہ تو کوئی اس کا مانے نہیں رکھتا ہے آپ کے کتنے بھی wealth ہو پیسہ ہو اللہ کے بنا ہو تو کوئی وہ wealth اور وہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ اور آپ کے ضرورت کے needs میں list میں اللہ ہو تو وہ فقیر ہوئی نہیں سکتا there is no poverty اگر آپ یعنی ہماری جہالت 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 جاہل آدمی سب سے بڑا فقیر اور اس سے بڑا فقیر اکبر اکبر الفق بالاحمق یعنی idiot اگر کوئی idiot ہے تو اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں جہالت اس فقیری اور اگر کوئی idiot ہے تو وہ سب سے بڑا فقیر اور مولا نے یہ بھی فرمایا کہ عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں جیل اور نادانی سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں اور فقیر کی بے نیازی اس کی قناعت ہے ایک فقیر کی بے نیازی اس کی قناعت قناعت یعنی جتنا ہے اس کے پاس اس میں adjustment کرنا اس میں زندگی بیتانا وہ ایک فقیر کی بے نیازی کا علامت ہے اور فقر جو ہے poverty فقر جو ہے وہ ایمان کی زینت ہے یہ مولا علی کا قول ہے یعنی poverty ایمان کا زینت ہے it is an adornment وہ اس کا چشمتاج ہے فقیری ایمان آگے ہو رہے تفسیر آپ کو سناو میں حدیث کسی نے ہمارے پہلے امام امام امیر المومنین علی 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 السلام سے پوچھا سب سے سیویر یعنی شدت والی فقیری کیا ہے تو مولا نے فرمایا کفر بعد ایمان یہ سب سے شدت والی فقیری ہے گویا کہ آپ نے ایمان قبول کرنے کے بعد آپ ڈیز بیلیو میں چلے گئے آپ نے کفر کیا ایمان کے بعد یہ سب سے بڑی فقیری ہے سب سے شدت والی فقیری ہے اور آگے مولا فرماتے ہے فقر النفس شر الفقر جب آپ کا نفس غریب ہو پاورٹی ہو آپ کے نفس میں آپ کے سول میں آپ کے دل میں تو وہ آپ کو شر کی طرف تو فقیری میں بھی اگر آپ شر آگئی تو نفس میں برائی آگئی نفس میں تمہاری فقیری اور شر آگئی تو وہ آپ کو فقیری کی طرف لے جائے گا کون سی فقیری سب سے بری ٹائپ کی فقیری کی طرف لے جائے آگئے مولا یہ بھی فرماتے ہے اللہ کو ماننے کے بعد آفٹر سبمیشن ٹو اللہ ایسا گیٹس ویلت اور گیٹس پاوریٹ جب آپ اللہ کو ٹوٹل ماننا شروع کریں تو آپ کو یا پیسے آجائیں گے آپ کے پاس یا پھر فقیری آئے گی اور اس کے پیسے اس سے دور ہوتے گئے تو اکثر انسان یہ سوچتا کہ جب تک میں اللہ کے ساتھ میں تاہواز ہیپی اب اللہ کے ساتھ آگیا تو میری مشکل اور میری بلا بڑھ گئی یہی مولا فرماتے ہیں ادھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ان سے کسی نے پوچھا فقیری کے بارے میں پوچھا کسی نے تو مولا نے جواب دیا شرح نفس الہ کل شئی امام حسن فرماتے ہے کہ فقیری وہ ہے کہ انسان گریڑی بن جائے ہر چیز کے لئے وہ بھی پھر اپنے لئے ہر چیز کی اس کو گریڈ ہو جائے ضرورت ہو جائے لالچ ہو جائے ہرس ہو جائے لیکن کس کے لئے صرف اپنے لئے وہ آدمی فقیر ہے اور امام حادی علیہ السلام نے فرمایا فقیری کے دو ڈیفینیشن فرمائے ہمارے دسوے امام نے الفقر شرح نفس وشدت قنوت کی پاورٹی یہ تو مولا علی کی حدیث کی پاورٹ ہے کہ شرح نفس یعنی اس کا جو سول ہے وہ غریب ہے گریڈی ہے اس کا سول میں پرابلم ہے لالچ ہے ہرس ہے اس کے نفس میں اور ڈسپیر مایوسی ایکسٹریم مایوسی جس کے اندر ہے وہ آدمی غریب ہے تو یہ سب غریبی کے ٹائپس ہے ہم اس دنیا میں غریبی کو صرف ایکویٹ کرتے ہیں پیسے سے اور گھر مکان اور زندگی کے جو لازمات ہے اس سے ہم فقیری کو ایکویٹ کرتے ہیں ویرائز اگر آپ یہ جو میں چھے سات حدیث یہاں پڑ چکا اس میں آپ دیکھیں تو غریبی کے بہت سارے ٹائپس اہم میں تارین نے بتا نفس کا نفس کا غریب ہونا بھی غریبی ہے نفس کا غریب ہوتے ہیں جس میں جس کے دلوں میں لالچ حرس بغس کینا حسد یہ سب جس کے دلوں میں ہے وہ بھی بے شک فقیر ہے فقیر وہ بھی ہے جو مایوس ہوتے ہیں گناہ قبیرہ میں نمبر ٹو کا لسٹ ہے مایوسی نمبر ون اس شرک اور دوسرا گناہ قبیرہ ہے مایوسی مایوس ہونا تو یہ بھی غریبی کی نشان ہے ایمان لانے کے بعد کفر کرنا وہ بھی غریبی کی نشانی ہے دنیا کی ساری چیزیں میرے لئے ہیں اور صرف مجھے ہی حاصل کرنا ہے یہ تھنکنگ والے جو لوگ ہیں وہ بھی غریب ہیں تو غریب گویا کہ نہ کہ مال سے ہوتا ہے بگ اس میں بہت سارے صفات ہے غریبی کی آئیے میں آپ کو دو حدیث سناؤ جس نے غریبی کی مد کی گئی ہے اور غریبی کی مضمت بھی کی گئی ہے کہ غریبی اچھائی اور غریبی کی بڑائی یہ بہت فیمس حدیث ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی کبھی یہ حضرت ابو ذر کی حدیث ہے اور اس کی جو وساعت ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے دیا ادھر کسی نے امام صادق سے پوچھا کہ حضرت ابو ذر کی جو ایک سنٹنس تھا وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی جہاں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایسے تین چیز ہے جو میں چاہتا ہوں لیکن اکثر لوگ اس کو برا مانتے ہیں اور حضرت ابو ذر نے فرما تھا تو یہ تین چیز میں موت سے پیار کرتا ہوں میں فقیری سے پیار کرتا ہوں اور میں بلا امتحانات سے بھی پیار کرتا ہوں تو کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ یہ حضرت ابو ذر کا جو سینٹنس ہی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا تو مولا نے اس کی تفسیر بڑے پیارے انداز سے دی تھی تو مولا نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر کا معنی یہ تھا یعنی وہ موت جو اللہ کی اطاعت میں مجھے آئے وہ بہتر ہے اس زندگی سے جو اللہ کی معصیت میں گزرے سیکنڈ سیم والفقر فی اطاعت اللہ احب الہ احب الی من الغنی فی معصیت اللہ وہ فقیری جو اللہ کی اطاعت میں مجھے ملی یا میں فقیری میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں جو مجھے ملتا ہے کس میں ملتا ہے معاصیت کرنے سے اللہ کی معاصیت means what disobedience نہیں ماننا اللہ کو اللہ کے حکم و فرمان کو اطاعت نہیں کرنا ignoring اللہ فرمان اور آخر میں same thing ہے آپ continuous اور فقیر ہے it is much better than پوری دنیا کی دولت اور اللہ سے disobedience رہی نہیں رہی 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 ایک حدیث سنیے امام صادق علیہ السلام سے یہاں امام نے اہل بیعت اور اہم تائرین کیا درجہ اور ویلیو بتا ہے مولا فرماتے الفقر معنی خیر من الغنی ما غیر یعنی پاورٹی with us یعنی ہمارے گارڈینشپ میں ہمارے فالوئنگ میں اگر آپ کو فقیری ملی تو it is better than wealth which is without us ہمارے بینا جو آپ کو پیسے ملے یا غنی بنے آپ ہمارے بینا ہمارے گارڈینشپ کے بینا ہمارے اطاعت کے بینا ہمارے فالو کرنے کے بینا جب آپ کو پیسے ملتے ہیں that is worse than the poverty which you get by following us اور آگے مولا کہتے ہیں وَالْقَتْلُ مَعْنَا خَيْرًا مِنَ الْحَيَاتِ مَا غَيْرِنَا یعنی ہمارے ساتھ رہ کر موت بہتر ہے rather than ہمیں چھوڑ کر آپ کی زندگی تو یہاں پر آپ دیکھئے اگر آپ فقیر ہے لیکن اہل بیت اور بارہ امام اور چودہ معصومین کے ساتھ ہے تو آپ کی زندگی کی کوئی معنی آئے بھلے پیسے آئے اور ان کے بینہ آئے تو کوئی ویلو نہیں زندگی ان کے بینہ رہے کوئی ویلو نہیں موت ان کے خوب میں ان کی اتاق میں ان کے گارڈن شپ میں موت آئے that is much much better تو یہ غریبی کی یہاں پر آپ دیکھئے کہ کافی فائدے بتائے گئے اور یہی سلسلے میں اور ایک حدیث سن لیجئے پھر ہم آگے ٹاپک پہ جائیں گے دوبارہ اس میں یہ حدیث ہے ہمارے چھتے امام امام صادق علیہ السلام کی یہاں مولا فرماتے ہیں کہ جو آدمی غنی ہے پیسے والا ہے اور اپنے پیسے کو وہ اس طرح یوز کرے کی پیونٹ یوں فرم ڈوئنگ زنم پیسے کا استعمال زنم کو روکنے کے لیے کرنا بہتر ہے بنسبت وہ فقیری کا جو آپ کو گناہ کے طرف لے جاتا ہے تو اگر پیسے والا پیسے والا ہے اور اپنے پیسے کا استعمال وہ دیکھ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور اگر وہ اپنے پیسے سے ظلم کو نہیں روک رہا ہے تو وہ بڑا گنے گار اور بکتر انسان ہے اور ہم جانتے ہیں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ غریبی انسان سے بہت سارے گناہ کراتی ہے اور جو غریبی کراتی ہے انسان سے وہ جھوٹ بولنا سکھاتی ہے اور اپنے جھوٹ سے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کی حالت وہ بیان کرتا ہے اور فقیری نارملی ٹیکس یو ٹو بیگن پھر آپ کو سمجھ میں آگا کی کیا چیز ہے بیگن ایک سلوات سے نماز ہے غریبوں کا انسلٹ کرتے ہیں کافی لوگ جب ہم کسی غریب کو ملتے ہیں تو ہم مو پھیر لیتے ہیں اس سے صحیح دن سے بات نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کی توہین سمجھتے ہیں انسلٹ سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اٹھے ہیں تو ایک حدیث سنیے دو حدیث سناتا ہوں آپ کو ایک امام علی علی السلام کی آپ بہت اسلام درہ دینار نہیں تو اگر ہم ہم ہمارے بھائیوں کا دسٹنگشن کرنے لگے تو یہ بے شک اللہ سبحانہ دو امپورٹن چیز آپ لوگ کو یہ سب تو آپ سن کے ٹھیک ہے اٹیٹیوڈ میں چلا گیا ہوگا لیکن اب یہ سنیے حدیث سے کی کیا کرنے سے دنیا میں غریبی آتی ہے اچھا خاصہ انسان گھوم رہا تھا پھر دیکھیں گے اچھانک وہ غریب ہو گیا تو what brings poverty let's first hear what the پیغمبر of islam حضرت محمد صلی اللہ وآلہ 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 اور rather i will say first let's discuss the positive part غریبی کیا دور کرتی ہے کیا عمل کرنے سے غریبی دور ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کیا کرنے سے غریبی آتی ہے سب سے پہلا حدیث سلط الرحم تزیدو فی الامر و تنفع الفقر سلط الرحم اپنے فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنا اپنے بھائی بہن ماں باپ سب کے ساتھ سلط الرحم اگر آپ رکھیں تو اس کے دو ریزلٹس رسول اللہ نے خود فرمائے ایک تو آپ کی عمر بڑھتی ہے اور دوسرا آپ کے اندر آپ کا جو غریبی ہے وہ سب دور ہو جاتی سلط 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 حق بڑھتی سلط ہے اب یہ ادھر paradoxical situation آدمی غریب ہے مولا کہہ رہا ہے charity کرو آپ کو شاید سمجھ میں نے آیا ہے غریب آدمی ہے اور مولا کہہ رہا ہے charity کرو اور وہ بھی generously دو یہاں پر it doesn't mean charity is not money charity یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک خجور ہے اور وہ کسی کا روزہ کھلوانا چاہتا ہے اور اس نے اپنا فل خجور اس کو دیا تو اس کے پاس کا جتنا مالتا اس نے 100% لٹا دیا یاد رکھیں آپ میرے پاس کھانے کے لئے چاری روٹی ہے اور کوئی فقیر ملا مجھے تو میں نے دو روٹی اس کو دے دیئے اب میرے پاس چار ہی روٹی ہے اور کچھ نہیں ہے تو میں نے اپنا 50% مال اس کو دے دیا اب ماشاءاللہ غنی ہے ہم لوگ middle class upper middle class rich ہم میں سے کون ہے جو 50% اپنا مال لٹا دالتا ہے we hardly do charity of point one point not one percent خونس تو دور کی بات ہے خونس تو بہت دور کی بات ہے 20% والی بات ہے میں میں ادھر پرسو پرسو مطلب ہیدربادی پرسو دو تین ہفتے پہ میں یہاں بیٹھا تھا کسی نے مجھے کہا کہ میں خونس نکالتا ہوں لیکن صرف 5% بولے 5% کیوں نے بولے i feel 5% is enough for whom اب کیا بولو میں اس آدمی کو اس سے بڑا فقیر کون ہے ہے مالدار ماشاءاللہ لیکن ہمارے لظر میں total فقیر تو when مولا is saying cure your poverty by giving generously آپ نے کتنی ایسے واقعات سنے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں تھا اور وہ اپنے روزدار بھائی کو گھر لگے آگے ایک خجور کے دو ٹکڑے کر کے آدھے آدھا کھاتے تھے جنگ خیبر میں 38-39 days جب پورا قیلے کو گھیرا گیا تھا مسلمانوں مسلمانوں نے انسرکل کیا تھا خیبر کو where was the food there was no food in that army everybody was dying of hunger تو وہاں پر اگر کسی نے دو روٹی کسی کو کھلایا ہوگا تو اس کی value کیا ہو تو charity when you are poor it could not need not mean by money it could mean کہ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں آپ غریب ہیں لیکن آپ کو mathematics بہت اچھی طرح سے آتا ہے آپ کسی بچے کو جو سکول جا رہا ہے یا college یا exam دے رہا ہے mathematics میں وی کے آپ میں چھے لوگوں کو اکھٹا کر کے mathematics کا class لیا ہے that is also charity that is also charity that is charity of your knowledge it is charity allah کے نظر میں تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنی poverty کو اپنے غریبی کو دور کرو cure علاج کرو اپنے poverty کو by giving generously اور charity کرو آئیے امام باقر علیہ السلام 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 I have tried to get the flavor of all the twelve imams I hope inshallah you will like it the fifth imam says al-birro wa-sadqat wa-sir-ra yan-fi-an-il-faq birr یعنی تقوی righteousness صحیح راستے پہ چلنا یہ اور جو آپ صدقہ دیتے ہیں سر یعنی چھپکے سے لوگ وہ دکھانے کے لئے نہیں کوئی غریب آپ کو دکھ گیا بس آپ نے وہ جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں پچاس کا نوٹ سو کا نوٹ اس کو اتنا چھوٹا آپ نے تی کر لیا اتنا سا بنا دیا اور اس کے ہاتھ میں تھاما دیا نہ مجھے دکھا نہ اس کو دکھا نہ ان کو دکھا نہ کسی کو دکھا this is giving secretly and quran also says give your charity secretly and openly openly تو کبھی کبھی دینا پڑتا کسی اور کو سکھانے کے لیے لیکن charity اور تقوی مولا کہتے ہیں کہ یہ poverty کو banish بنواس دور دور تک poverty نظر نہیں آئے گی اگر آپ سیدھے راستے پہ چلے آپ کے اندر تقوی ہو اور آپ جو مال کسی کو دیتے ہیں وہ ٹوٹل سیکریٹ لیے رہے 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 آئے 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 اور یہ میرا فیوریٹ مجھے بہت اچھ لگ آئے مولا فرماتا ہے زمین تو میں زمانت لیتا ہوں زمین تو لی من اقتصد اللہ یفتق میں زمانت لیتا ہوں ان لوگوں کی جو زندگی کو ایکنومائز کرتے ہیں وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوں یعنی زندگی کو ایکنومائز یعنی اعتدال میں اپنی زندگی کو بیلمس میں جو بتاتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں گیارنٹی لیتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی کبھی بھی غریب نہیں ہوں اب زندگی کو ایکنومائز کیسا کرنا ہے زندگی کو بیلنس میں کیسے بتا ہے آپ کو پتا ہے کیا بتاؤ میں آپ آپ سال بھر کا requirement پانچ شرٹ اور چھے پینٹ ہے تو آپ پانچ شرٹ اور چھے پینٹ ہی خرید دیئے یہ نہیں کہ آپ جا کے پندرہ شرٹ پچیس پینٹ لاکھے اپنے گھر میں ٹاؤگ گے یہ ایکنومائز نہیں ہوا آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بھی جانا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے آپ اگر جانتے ہیں کہ 12 گھنٹے کا سفر ہے اوور نائٹ میں جا سکتا ہوں ٹرین میں تو اور ٹرین کی ایویلیبیلیٹی ہے تو ٹرین میں جائیے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا پلین کا ٹکیٹ گھماتے ہوئے کہ زانی کی ضرور نہیں آپ جو کام اعتدال میں کر سکتے ہیں اس کو آگے بڑھ کے مت کیجئے آپ اگر ایک کار خرید نہ چاہتے ہیں تو اپنے استطاعت دیکھئے اپنا لیول دیکھئے اور اپنے لیول کے حساب سے جا کے کار خرید دیئے میری حیثیت میں کچھ جانتا ہوں کیا ہے ہر شخص اپنے حیثیت جانتا ہے اور اپنے حیثیت سے بڑھ کے اگر وہ کام کرنے جائے تو فقیری آتا ہے ایم آئی شروع ہو جاتے ہے بینک گھر پہ کھڑا ہو جاتا ہے بینک کے گندے آتے کہ تم نے انسٹالمنٹ نہیں امامیس سنگ don't go overboard if you can buy a Honda city stop at Honda city don't go for a BMW 750i کیونکہ آپ اس کا قسم میں بھر پائیں گے آپ خود تھک جائیں گے پھر ہزار پرابلم آپ کے شروع ہو جائیں گے لائف میں try to be economical in life average اعتدال میں زندگی کرو اللہ بے شک قرآن میں فرماتا ہے اللہ loves those who spend their lives in balance اللہ کو imbalance بالکل پسند نہیں ایک سلامات بیجے محمد وآل تو لیٹ می سمیم کہ غریبی دور کرنے کے لئے صدقہ دو دل کھول کے دو چھک کے سے دو اور اپنی زندگی کو اعتدال میں بتاؤ don't go overboard اوکی اب آئیے یہ سنتے ہیں کی کیا چیز غریبی لاتی ہے یہ شاید important ہے تو آپ لوگ تھنڈے دیماغ سے سنیں ایک سلوات بجے محمد وآل وآل اور یہ سب سے پہلی حدیث جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ پڑھوں یہ موسٹ کامن فالو ہوتا ہے اپنے سوسائیٹی میں چاہے اپنا سوسائیٹی ہو کسی کا بھی سوسائیٹی ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ کی جو ہوتا ہے سوسائیٹی اس کو سب کوئی فالو کرتے یہ حدیث موسٹ پاپولر حدیث سنیے پیسے پیسے سے ایکوال مت کیجئے غریبی کوئی بھی چیز میں ہو سکتی غریبی آپ کے تھنکین میں ہو سکتی غریبی آپ کے دل میں وہ حسد بوغز کنہ ہے وہ غریبی ہے غریبی یہ ہے کہ میں گلاس تھنڈا پانی پی رہا ہوں پیچھے میرے آدمی لائن لگا ہے غریب ہے سوری چھوٹا ہے لیکن میں اس کو گلاس پانی نہیں دے رہا ہوں میں پہلے پیونگا بات میں اس کو دوں گا یہ غریبی ہے تو ایکٹ پور will become پور اگر کوئی آیا آپ کے سامنے سوال کیا کہ مجھے پرابلم ہے تھوڑا مدد کر لو یاد رکھئے کہ آئیم کمی کمی بیگ اور آسکنگ آسکنگ بات جو آدمی پوچھتا ہے اپنے کانشنس کو مار کے کسی سے پوچھ رہا ہے کچھ اس وقت آپ کے پاس اگر ہے اور اگر آپ نہیں دے رہے ہیں اس وقت میں ابھی دیروز دوستان تجی فمال امروز نہ دا رہا کمان ڈائیلوگ ہے فارسی میں کل تو پوچھتا تھا تو میرے پاس پیسے تھے لیکن آج نہیں ہے میرے پاس حالان کی اس کے پاس ہوں گے خیسے دینا نہیں چاہتا ہے اوکے سو دیس is very very important don't act poor you will become poor یاد رکھی یہ first thing second thing جو غریبی لاتی ہے یہ ہے کہ again from رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم الامانتو تجلیب الغنا والخیانتو تجلیب الفقر اگر آپ امین آدمی ہے ٹرسٹ وردی ہے امانت سمالنے والے انسان ہو that will attract wealth وہ آدمی کے طرف پیسے آٹومیٹک آئے اور اگر آپ خیانت کرتے ہو تو آپ attract کریں گے poverty کو خیانت کیسا ہوا خیانت تو آپ جانتے ہیں میں نے کچھ امانت آپ کے پاس رکھا آفٹر سم ٹائم آئی کام انس ہے کہ وہ تھا ہی نہیں مہورم کے مجلس ہو گئی ڈیویڈی ہم نے لکھا ڈیویڈی آپ نے لکھا نام پیسے نہیں دے پھر بھی آڑ گئے کہ میں پیسے دی آئی دے میرے کو ڈیویڈی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے یہ آمانت میں خیانت ہو خیانت تو خیانت یہ دیکھیں آپ کہ آپ پاورٹی کو کیا بھاؤ میں لارہے ہیں سو روپیہ دیڑھ سو روپے کی جھوٹ بول کے دو سو روپے کی جھوٹ بول کے آپ پاورٹی کو لارہے ہیں کس لیے لارہے ہیں اور یہ خیانت پاورٹی کو جو اٹریک کرتی ہے وہ خیانت can be مال چھوڑیے اللہ کے حقوق میں آپ خیانت کریں تو کیا ہیں اللہ کے حقوق میں ہم 20% کے بدلی میں 5% خیانت ہے نا اللہ اللہ کے سسٹم میں اگر آپ اپنا سسٹم گزیر رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں آپ خیانت ہو آپ خیانت ہو آپ ٹرچوری آمین آدمی جو ہے آدمی ہے کو بھروسہ کریں اور جب بھروسہ آپ کے اوپر کیا تو وہ اپنے بزنس میں پارٹنر بنائے گا وہ آپ کو اپنے جوائنٹ ونچر میں پارٹنر بنائے گا آپ کو نیا بزنس دے گا یا آپ کو کہے گا کہ یہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے تم لے لو کسی اور بزنس شروع کروا دو رہیے وہ آپ دیکھئے جو آدمی فرزل حسنہ لے کے لوٹاتا نہیں آپ کے سامنے ایگزامپلز ہوں گے سچ پیپل آر تیری میلی پور اللہ ان کا جو سسٹم ہے سکت زندگی کبھی اوپر نہیں لکھ آتا آپ اپنے دل میں اپنے نظروں میں آکھے بند کر کے دماغ میں دوڑائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرزل حسنہ لیتے ہیں لوٹاتے نہیں اور وہ تس سال پہلے وہیں تھا پانچ سال پہلے ادھر آج بھی ادھر اور اٹھا ڈاؤن دا لائن وہ اور اپنی زندگی سے نیچے اتھر کے غریب بنے گا ایک سلوات بیجے محمد عالمان امام علی علی سلام سپیکنگ آن بیگنگ مولا فرماتے ہے من فتح علی نفس بابا من المثلت جو آدمی اپنے لئے دروازہ کھول دیتا ہے بھیک مانگنے کا it is like asking اللہ مولا سنگ فتح اللہ علی بابا من الفقر اللہ اس کے لئے غریبی کا دروازہ کھلتا جو شخص بیگنگ کا دروازہ اپنے لئے کھولے اللہ اس کے لئے پاورٹی کا دروازہ کھولتا ہے you remember last time I told you ایک اندہ ہے جو پانچ پانچ ہزار کا لون دیتا ہے you remember اندہ ہے غریب ہے بھیک مانگتا ہے 10-12 لاکھ روپے اس کے پاس ہے ہر ایک آدمی وہ پانچ ہزار ہی لون دیتا ہو لیکن وہ آج بھی بھیک مانگتا ہے آج بھی بھیک مانگتا ہے سو جو آدمی بھیک مانگنا اپنے لئے دروازہ کھول دے اللہ اس کے لئے فقیری کا دروازہ کھولتا ہے تو آپ دیکھ لئے کہ ہمارے سوسائیٹی میں جو کنٹینیسلی مانگتا رہتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ غریب رکھتا ہے اس کو کبھی بھی مالدار نہیں بھیک اس کو کبھی بھی امام علی اور نہیں اس فلو پلی اندرسٹین امام باقر علیہ السلام اللہ صلی اللہ اللہ انہوں نے نصیت کر رہے تھے ابو نومان کو اور مولا فرماتے لا تستاقل دن الناس فلا یزیدک اللہ بذالک اللہ فقر ابو نومان کو مولا کہہ رہے کہ لوگوں سے پیسے مت مانگو ہمارا نام لے کر فقیروں کا آئیڈیا نارمل لائن ہوتا ہے اللہ کے نام سے دے دے فلانے کے نام سے دے دے اس کے نام سے دے دے مولا کے نام سے دے دے تو یہاں فیفت امام is saying don't ask people using our name because with that اللہ will increase you in nothing but power to this 5 imam کی حدیث 12 انوار volume 78 page 184 11 number کے حدیث 5 imam saying کہ ہمارا نام utilize مت کرو تمہارے begging کے لئے کیونکہ تمہارا غریبی اور بڑے کا کم نہیں ہوگا you are discussing کیا discuss کر رہے انہوں کہ غریبی کیسے آتی ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ حدیث امام نے اپنے آبا و اجداد سے فرما کی من لم یس من لم یس آل اللہ من فضل ہی کہتا جو شخص اللہ سے فضل نہیں مانگتا وہ شخص غریب بن جاتا ہے کوئی حدیث رسول اللہ کا یاد رکھ ہے کہ کبھی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ سے بینیاز مت سمجھ never consider yourself not requiring اللہ سبحان و تعالی اور جو شخص اللہ کا فضل کا مطالبہ نہیں کرے کہ تو دے مجھے میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی تیرا ہے اب اس میں سے تھوڑی تھوڑی اور جو شخص نہیں کرتا یہ مطالبہ وہ sixth امام is saying کہ he will be empowerished یعنی وہ دیرے 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 poverty کے طرف جائے and the last حدیث in this thing کہ کیا غریبی لاتی ہے again from امام صادق علیہ السلام this is again something which is اکثر میں نے دیکھا ایک دو instances جہاں لوگ اس کو use کرتے ہیں but it is not good امام فرماتے ہے کہ جو شخص ایو ما رجل دعا الا ولده او رسخ الفقر جو انسان اللہ کو اللہ سے دعا کرتا ہے against his son جو والد اپنے بیٹے کے خلاف اللہ سے دعا کرے نفرین کرے بد دعا دے اپنے بیٹے کو اللہ سے دعا کرے یہ بیٹا ایسا ہو جا مولا فرماتے ہے کہ وہ غریب بن جائے گا اپنے بیٹے کے خلاف اللہ سے دعا کرنا بد دعا کرنا will make you poor this is the what makes you poor آ آئیے میں آپ کو just give me five minutes more three more hadithes me ایک سلوات محمد و آل محمد رحمت رحمت ان کے اوپر جو اس دنیا میں غریب ہے لیکن سبر کرے اور وہ ایسے لوگ ہیں جو تمام سماوات اور عرض کے ملک they will انہوں دیکھیں گے تمام سماوات اور عرض کا ملک تھے the kingdom اللہ سبحانہ و تعالیٰ گا they will be the persons who will see the kingdom of اللہ سبحانہ and again رسول اللہ سلو اللہ سلم goes further and says یہ بہترین حدیث ہے جو فقیر کے لئے بہترین حدیث ہے یہ کہ اس کو کیا ملے گا the prophet of islam says الفقراء ملکوک احل جنہ فقیر لوگ جنت کے راجہ رہیں they will be the kings اور یہاں جنت کے راجہ اور یہاں نہیں رکھتے مولا والناس و کل ہم مشتاقون الیل جنہ والجنت مشتاقه الیل فقراء تمام انسان جنت کے مشتاق ہیں اور جنت فقیروں کا مشتاق 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 لانگ لانگ تمام یہ حضرت رسول حدیث وَالنَّاس وَكُلْهُم مشتاقون الیل جنہ تمام انسان ناس جنت کے مشتاق ہیں لانگ ڈیزائر ہمارے اندر آئے نا جنت ملے گی لیکن جنت فقیروں کا مشتاق فقیر 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 دیگری آلگ بہت فقیقیشن اس کے لئے we addressed all those فقیقیشن کہ سچا فقیر کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ سلی اللہ when I gazed into the heaven رسول اللہ says when I saw in the heaven gazed into the heaven فرائیت اکثرا احلی الفقراء I saw that most of the people in the جنت are فقیر مال در لوگ کا chance کم ہے this is what the prophet says so یہ ہے beauty یہ ہے the compensation of being a true فقیر true فقیر I am saying اور یہ دوسرا بہت یہ حدیث کافی debatable ہے in the sense کہ we can give lots of lectures on this اور یہ کیوں ہوتا آپ جانتے ہیں لیکن یہ حدیث سنی رسول اللہ سے فرماتے ہیں من مات ولم یترک جو مر گیا لیکن چھوڑ کے نہیں گیا درحمن ولا دینار من مات ولم یترک درحمن ولا دینار لم یدخل الجنہ اغن من یعنی جو اس دنیا سے چلا گیا اور نہ درحمن چھوڑا اور نہ دینار چھوڑا there is no person richer than him who will enter جنہ اس سے بڑا مالدار نے جنہ میں بہت انٹریسٹنگ حدیث آپ دیکھتے دنیا میں کوئی مالدار مر گیا اب اس کو دفنہ کے نہیں آئے تو بھار گیٹ پہ شروع ہوتا تیرا کیا میرا کیا بھائی بہن جو اس میں سے پاورفل ہوگا وہ سب مال عید لیتا ہے غرض ہو جاتا مال تو بہت چھوڑ کے گیا لیکن بعد میں جو اس کے جانے کے بات جو problem شروع ہوتی گالی گلوچ سیلت الراہم کھڑکی سے باہر کوئی کس کو پہچانتا نہیں سیلت روی کیا بہن رسول اللہ بہن مال دنیا جب آپ چھوڑ کے جاتے تو آپ جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کا بھی قوانین لکھ کے جائیے write your will اپنا اپنا وسیعت لکھے جائیے otherwise if there is no وسیعت جو جس دروازے میں ہے وہ دروازہ اس کا آپ سمجھے ہیں جو جس دروازے میں ہو اس کے دس گھر ہوں گے دو تین گھر فلانے کے قبضے میں تو ختم ہو گھر دوسرے کے کسی میں میرا ہے جو دکان کسی کا ہے وہ اس کا so there is then there is lot of problem تو حق حق کھاتے حقوق کھاتے حقوق ہے حقوق ہے بائی بہن ماں بیوہ اس کی nothing is given تو پھر کیا ہوتا ہر کوئی جو گیا ہے اس دنیا سے اس کو بھلا غورہ کہتا ہے سورہ فاتحہ تو دور کی بات ہے دوسرے سورہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ problem ہے کہ غریبی جو ہے اس type کی غریبی اگر ہو اور انشاءاللہ ہم لوگ سب جنت میں ہوں گے آخری اور بہترین حدیث سنیے امام صادق علیہ السلام سے مولا فرماتے ہیں چھٹو امام ان آخر الانبیاء سنیے بہترین حدیث سنیے بہترین حدیث this is from again یارو انوار ان آخر الانبیاء دخولاً الیل جنہ سلیمان سنیے بہترین حدیث سنیے بہترین حدیث talking about حضرت سلیمان that the last of the prophets to enter the heaven will be سلیمان because of what he was given by اللہ in this world تو اللہ جو ہم کو اس دنیا میں عطا کرتا ہے یاد رکھئے وہ عطا جو ہوتا ہے it is not because he is in love with us of course he is in love with us but at the same time he wants us to see کہ وہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم اس کا کیسا distribution کرتے ہیں so the more money you have remember the more problems you have the more money you have the more easier questions how did you distribute how did you distribute hotel میں چار روٹی مانگا کے دو کھا کے تیسرے کو آدھا توڑنا اور چوتے کو نیپکن مول کے یوز کرنا this is not proper wealth you should not rather pack it up نہ آپ کا پیڑ بھر گیا آپ اس کو پیک کرو اور آکے کوئی غریب جو ہٹل کے باہرے کوئی بھی ہو اس کو دے دو تاکہ وہ روٹی کھا کے اس کا پیڑ بھر جائے don't waste it اور اس کو توکھو اور کے ہاتھ پوچ کے ختم کرو یہ سب اسراح ہے جو آپ کو جو مال اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے غریبوں کے بھلائی کے لئے تو اب روکتے ہیں انشاءاللہ اور سب مل کے ایک بار اور دعا کرتے ہیں اللہم اغنق اللہ فقیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ